بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ کیسے ہیں آپ لوگ الحمدللہ میں ٹھیک ٹاک ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ بھی ٹھیک ٹاک ہوگے آج ہم آپ لوگوں کے لیے چیز پراتھے کے ریسپے لے کر آئے ہیں کیونکہ بہت ہی ٹیسٹی بنتے ہیں بچے بڑے سب شاک سے کھاتے ہیں بہت کرسپی نس ہوتا ہے اس میں تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ریسپی اور ویڈیو تو میں نے ایک پاؤ اس میں میدہ لیا تھا جو ایک کپ بڑا پرکر لے لیا تھا میں نے اس میں میں نے نمک شامل کیا شامل کر کے اس میں ہرہ دنیا میں نے شامل کیا اس کے بعد چمہ سے اچھے طرح سے اس کو مکس کر لیا جب اچھی طرح سے مکس ہو جائے تو نورما آٹے کی طرح اس کو گوند لیں جیسے ہم دوسرا چکی کاٹا گونتے ہیں اسی طرح پانی ڈالتے جائیں اور گونتے جائیں یہاں تک کہ وہ سکت تھوڑا سا ہو جائے زیادہ سکت نہیں کرنا اس کو نورما آٹے کی طرح گوند رہا ہے اچھی سی ڈو بنانی ہے ڈو بنانے کے بعد اس کے بعد پھر اس میں آئل شامل کر لیں کیونکہ آئل ڈالنے سے ذرا سوفٹ بنتے ہیں پراتے اور اچھا کلر بھی آتا ہے اور چپ چپاپ پن بھی ختم ہو جاتا ہے ڈو سے تو اس طرح سے آٹے کو گوند لیا میں نے اس میں آئل ڈال کے تھوڑی دیر پاس میں نے تھوڑا سا اور آئل ڈالا تھا تقریباً 2 ٹیبلی سپن کے برابر میں نے اس میں آئل ڈالا تھا آئل ڈالنے کے بعد اس کو میں نے اچھے سے مکس کر کے ڈو بنا کے گول سے پیڑا بنا کے رکھ دیا اور اس کو کور کر کریں ڈو کو گول گول کرنے کے بعد اس کو رس دینے کے لیے سکوپرز کور کر دیں کور کرنے کے بعد آدھے گھنٹے کے لیے راستے دیں میں نے بھی اس کو بیس سے پچیس منٹ رکھا تھا آدھے گھنٹے کے بعد آٹا جو ہے وہ بہت اچھے سی سی سیٹ ہو جاتا ہے دیکھیں اس میں دھنیا کا کتنا اچھا کلار آ رہا ہے تو میں نے کشکا لگایا پھر اس کو سلیپ پہ لے کر آئی اس کو اچھے سے اور اس کو بیلا ہاتھ سے یوں گھنا کے اور اس کو اچھے سیٹ کرنے کے بعد اس کے میں نے تین حصے کر لیے تھے برابر برابر تو تین حصے کرنے کے بعد میں نے اس کو جو پیڑے بنایا تھے اس کو میں نے اچھے سے بیلا یہ دیکھیں ایک پیڑا یہ والا بن گیا میں نے اس کے تین پیڑے بنایا تھے آپ چاہیں تو چار بھی بنا سکتے ہیں اگر چھوٹے بنا رہے ہیں تو چار بھی بنا سکتے ہیں لیکن میں جو ان نامیں بڑے بناتی ہوں زیادہ پراتے نہ چھوٹے میں میڈیم سائز کے بناتی ہوں تو میں نے یہ میڈیم سائز کے تین پیڑے کر لیے تھے اس کے بعد اس کو اب بیلنا ہے بعد جانسوں سے پھلا کریں گی میں نے بہتر بھی लگایا ہے ۔ گی لگانے کے بعد تھوڑا سا خوشک آٹا سپرینک کرنے کے بعد اس کو اس طرح سے رول کر لیا رول کرنے کے بعد اس کو اچھے سے پریس کیا پریس کرنے کے بعد اس کے اوپر اور گی لگا کے پھر اس کو میں نے رول کر لیا اس طرح اٹھا اٹھا کے اس کو نیچے رکھا تاکہ وہ اور کھیج کھیج کے جو ہے لمبا ہو جائے اور اس طرح سیٹ کرنے کے لیے اس طرح بنا کر رکھ دیا اس کو پیڑے کو بنانے کے بعد رےسٹ دینا ہوتا ہے تقریباً پانچ سے چھ moral دیا تھا آپ چاہیں تو زیادہ ریسٹ بھی دے سکتے ہیں اس طرح سے دوسری روٹی بھی بھی لی میں نے اور اس کو میں نے اس طرح سے رول کر لیا تھا بالکل جیسے رول ہوتا ہے نا رول شیپ میں گھل کے پھر اس کو سپریس کر لیا وہ اسی شیپ میں آ گیا پھر اس کے اوپر بھی اسی طرح سے گی لگایا گی لگانے کے بعد کشک آٹا جو ہے وہ میں نے کیا اس کے بعد اس طرح اسے اس کو رول کر لیا دبا دبا کے ٹائٹنس اس میں ہونی چاہیے تاکہ جب آپ بیلے تو یہ جس کے لئے رہے ہیں وہ الگ الگ نہ ہو جائیں تو تیسرا پیڑا کو میں نے لیارز نہیں بنائی ہے نہ میں نے اس کو رول کیا ہے اس کو میں نے ایسی جو پہلی دفعہ جیسے پہلے پیلے تھے صرف پہلی دفعہ ہی بیلا ہے اور اس کے اندر میں نے چیز لگا دیئے چیز لگانے کے بعد ویسے ہی اس کو گھی لگائیں گے سارا گھی لگانے کے بعد اس کے ہم کوٹنگ کریں گے کوٹنگ کرنے کے بعد اس کو ایسی ہی بے لیں گے اس کے کوٹنگ آگی اس کے اوپر میں نے گھی لگایا اور کشک آٹا جو ہے وہ سپرنگل کیا دوسری درخ سے سیم اسی طرح سے کھول کرنے کے بعد گھی لگایا اور کشک آٹا سپرنگل کرنے کے بعد اس کو اس طرح سے اوپر تہہ لگا دیا اور دوسرا بھی سیم اسی طرح اٹھا کے سیم کر دیا یہ ہر گھر میں تقریباً بنتے ہیں لیکن میں نے چیز کے ساتھ بنایا اور اس میں ہرا دھنیا ڈالا ہے جس سے کلر بھی اچھا آئے گا اور دیکھنے میں بھی بسورت لگے گا اور بچے شاپ سے بھی کھائیں گے اس کو تو اگر آپ کے بچے گھر کے پراتن نہیں کھاتے تو آپ اس طرح سے بنا کے کھلائیں یہ انرڈی والے بھی ہوتے ہیں کیونکہ اس میں چیز ہوتی ہے اور بہت ٹیسٹی اور کرسپ بھی لگتے ہیں لیئرز والے بیسے بھی بہت مزے کے لگتے ہیں اب جو بازار سے لچہ پراتہ لیتے ہیں اس سے سو گناہ بہتر ہوتے ہیں اور یہ اس دن دیکھے دیکھیں چیز بھی نظر آرہی ہے نا پتلی لیئر ہو گئی اس کے بعد میں نے اس کو سیکہ طوے پر یہ ہمارے پاس ایک نون اسٹک طوے ہے اس کو میں نے نورمل آنچ پر گرم کیا تھا نہ زیادہ تیز نہ زیادہ ہلکا تو میڈیم آنچ میں نے رکھی تھی اس کے بعد میں نے پراتے کو ڈالا ڈالنے کے بعد یہ دیکھیں تقریباً ایک ڈیڑھ منٹ کے بعد یہ اچھا سا خلال آ گیا پراتے کو ایک طرف سے ڈیڑھ دو منٹ سیکھ لیں اور دوسری طرف سے بھی اسی طرح سے ڈیڑھ دو منٹ سیکھ لیں اور بعد میں اس پہ گھی لگائیں کیونکہ اگر سٹارٹنگ میں گھی لگاتے تھے تو بہت تیل تیل ہو جاتا ہے اس طرح سے ایک طرف ایک دفعہ پلٹنے کے بعد گھی لگائیں اور اس کو دوبارہ اچھے سے دبا دبا کی سیکھ لیں تاکہ یہ پھول جائیں یہ دیکھیں یہ ہمارا پراتا کتنا اچھا پھول رہا ہے اور بہت کرسپی بھی ہو گیا ہے اسی طرح سے ہم دوسرا پراتا بھی سیکھیں گے اس پر بھی گھی لگائیں گے آپ کی مرضی آپ زیادہ گھی لگائیں یا کم لگائیں ہمارے گھر میں بہت کم کھایا جاتا ہے تو میں بہت کم لگاتی ہوں اگر آپ کے بچوں کو زیادہ آئل والے گھی والے پسند ہے تو آپ زیادہ بھی لگا سکتے ہیں اس پراتے پہ میں نے مکھن سائڈوں میں پہلے سے لگا دیا تھا تاکہ اس کو بھی آپ کو اس طرح سے بھی سیکھ کے دکھاؤں تو یہ دیکھیں تبے پہ گھی ڈالنے سے کتنا اچھا کلر آ گیا ہے اس کا اسی طرح سے ہم اپنا تیسرا پراتا بھی سیکھ لیتے ہیں یہ سیکھ چکا ہے یہ دیکھیں کتنے مزے دار اور تریسپی پراتے تیار ہو گئے ہیں اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو کمیٹ باکس میں ضرور بتائیے گا میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی